اسلام علیکم once again welcome back to my channel تو آج کی ریسپی بہت آسان ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ بھی بنا ہو لیکن ہمارا دل کرتا ہے کہ کیوں نہ اسے تڑکہ لگا کر ہی کھایا جائے تو آج آپ کی ساتھ میں شیئر کروں گی اپنا سپیشل تڑکہ جس طریقے سے میں لگاتی ہوں تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں ویڈیو کو لیکن اس سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کر دیں چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں تو جی تڑکہ لگانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے گھی کو کر لینا ہے گرم تو تڑکہ ہمیشہ گھی میں ہی مزے کا لگتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اجوائن کیونکہ یہ صحت کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جائے گی کلونجی اور میتھی دانا ایک چھٹکی کے برابر تو یہ دونوں چیزیں تو اچار میں بھی بہت ہی زیادہ مزے کی لگتی ہے اور جس بھی کھانے میں آپ اسے ڈالیں گے اس کا ٹیسٹ بہت ہی کمال کا ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے حلدی ہافٹی سپون اور اس میں ایڈ کر لیں گے لال میرچ پاؤنڈر ہافٹی سپون تو ابھی آپ کو کیا کرنا ہے اسی مثالے کو ایک سے دو منٹ تک فرائی کرنا ہے اس کو پکانا ہے تو ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے نمک تو چلیے جی اسے مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے تو ابھی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ٹیماتر دو سے تین ٹیماتر لیے ہیں جسے ہم نے پیل کر لیا ہے تڑکہ جس بھی چیز کا لگائیں گے اس میں ٹیماتر تو بہت ہی مزی کے لگتے ہیں ٹیماتر سے ہی تو تڑکہ اور بھی مزیدار اور کھٹا میٹھا سا لگتا ہے تو ٹیماتر پیل کر کے ہی ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے میش کریں گے تاکہ تڑکہ لگانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ ٹیماتر ہمیں نظر آئیں وہ ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گی جس سے تڑکے کو چار چاند لگ جاتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بلکل ریسٹورینٹ یا پھر سیم بلکل ڈھابا سٹائل ہو جاتا ہے جس طرح ہم ڈھابا میں جا کے دال یا پھر ساگ وغیرہ کھاتے ہیں سیم ویسا اس کا ٹیسٹ ہونے والا ہے تو دو سے تین منٹ میں ہی یہ تڑکہ ریڈی ہو جاتا ہے یہ تڑکہ آپ کسی بھی دال ساگ یا پھر سبزی کو لگا سکتے ہیں جس سے کھانے کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ مزیدار ہوتا ہے اور کھانا اور بھی زیادہ کھانے کا دل کرتا ہے تو دیکھئے جی ہم نے ٹیماتر کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے اسے کور کر کے رکھ لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے تو جلیے جی اسے کور کر لیتے ہیں تو دیکھئے جی تین منٹ کے بعد ٹیماتر اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئے ہیں تو ابھی ہم اس طرح سے اسے میش کر لیں گے تاکہ اگر کوئی بھی ٹیمارٹر رہ گیا ہو تو وہ بھی اچھی طرح سے میش ہو جائے تاکہ ٹیمارٹر بلکل بعد میں نظر نہ آئے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے میش کر لینا ہے اور پھر ہم اس کی کر لیں گے بھنائی تو دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ کتنے مزے کا لگ رہا ہے اویل ٹیمارٹر سے سیپریٹ ہو گیا ہے اور ٹیمارٹر کی بنائی بہت ہی زیادہ اچھے سے ہو گئی ہے تو ابھی میں اس میں ایڈ کر لوں گی دال ساگ جو بہت ہی مزے کا بنا تھا لیکن پھر بھی ہمیں اسے تڑکہ لگانا تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو چلیے جی اسے ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے کر لیں گے مکس تو اچھی طرح سے اسے مکس کرنے کے بعد ہم اسے کر لیں گے کور تو اس طرح سے کور کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ آپ کو بعد میں روکھا روکھا نہیں لگے گا اور یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوگا اور کھانے میں تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو ہم کیا کریں گے اسے دو سے تین منٹ کے لیے کور کریں گے بلکل لوف لے میں تاکہ اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ مزے کا آئے تو ما شاء اللہ تین منٹ گزرنے کے بعد یہ تو بہت ہی مزے دار تیار ہو گیا ہے تڑکہ لگانے کے بعد ویسے بھی ہر کھانا زیادہ ہی کھانے کا دل کرتا ہے تو چلیے جی یہ تو بلکل ریڈی ہے تو ابھی ہم اسے گارنش کر لیں گے ہری مرچوں سے اور لال مرچوں سے تاکہ ہمیں ساکھ کا ٹیسٹ زیادہ تیکھا بھی نہ لگے تو چلیے جی جو اب اس کا مین انگریڈینٹ ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں تو ہم فلیم کو کر لیں گے آف اور اس میں ایڈ کر لیں گے ملائی ہاں جی ملائی ایڈ کرنے سے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ مزے دار ہوگا آپ چاہیں تو مکھن یا پھر ملائی دونوں میں سے کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ابھی ہم اسے ٹرائی کریں گے تندور کی روٹی کے ساتھ اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ کتنے مزے دار لگ رہا ہے جب آپ اس طرح سے ملائی کے ساتھ اسے کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ مزے کا لگے گا تو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو میرے آج کی جھٹ پڑسی یہ چھوٹی سی ریسیپی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو میک شور اور اسے لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کر دیں چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں ملوں گے آپ سے نیکسٹ اور مزے دار سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ